ہے خوش نصیب لاؤگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکبیر دیکھی الحمدللہ رب العالمین حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فيه کما يحب ويرضا اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له فی الخلق والأمر واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوث بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ علیه وعلا آلہ واصحابه وبرکًا وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسانا وقال اللہ تبارک وتعالا فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ وقال اللہ تبارک وتعالا واتوبوا إلى اللہ جميعًا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم لا تحقرن من المعروف شیئًا رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام الدین یسر وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء من الذنب كما لا ذنب له وصدق رسوله نبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں علیف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے خانے کہا کہ یہ تو سروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے تو بڑی خانے کہا کہ یہ تو جو حبیب خدا ہے وہ آ رہا ہے خانے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے ذال نے کہا کہ ذال کل کتاب کہنے والا آ رہا ہے را نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے ذا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا کہ ساقی کوسر جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو بڑی شین نے کہا کہ یہ تو شافع محشر جو ہے نا وہ آ رہا ہے ساد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے ذاد نے کہا ضعیفوں کا ماوہ آ رہا ہے تا نے کہا کہ طاہیر و متحر جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو ذا نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے تو بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے تو چھوٹی قاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے مین نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے واو نے کہا وضحہ آ رہا ہے چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو جو حادی برحق ہے نا وہ آ رہا ہے تو یاں نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے یاں نے کہا یہ تو یسرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے یاں نے کہا کہ یہ تو یکتہ الوکی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے وہ محمد ہے یہ ہمارے نبی کا ذاتی نام ہے محمد پیارے نبی کا ذاتی نام احمد پیارے نبی کا ذاتی نام صفاتی نام تو بہت ہے حامد ہے محمود ہے قاسم ہے عقب ہے فاتح ہے خاتم ہے حاشر ہے مح دا سراج رشید منیر بشیر نظیر طاہا یعسین یہ ہمارے نبی کے صفاتی نام ہے مزمیل مدثر شفی خلیل کلیل حبیب مصطفی مرتضی مجتبہ مختار ناصر منصور حافظ شہید قائم عادل حکیم نور حجہ برہان ابطحی عربی حاشمی تیہامی اور بھی بہت سے ہمارے نبی کے صفاتی نام ہے لیکن محمد آپ کا ذاتی نام ہے اور احمد یہ بھی آپ کا ذاتی نام ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد کسے کہتے ہیں فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں اور جو اللہ کی بار بار تعریف کریں اسے احمد کہتے ہیں تو ہمارے نبی محمد بھی اور ہمارے نبی احمد بھی ہمارے نبی کا نام محمد اتنا پیارا نام یوں فرمایا جب تک کوئی انسان چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو یہودی ہو نصرانی ہو مشرک ہو مجوسی ہو صحابی ہو تابعین ہو تبہ تابعین ہو اولیاء عظام ہو محدثین ہو مشایخین ہو فقہا ہو مصنفین ہو مقررین ہو واعزین ہو یا ہمارے نبی خود اگر وہ بھی اپنا نام لے تو فرمایا چوم کے لینا پڑے گا چومے بغیر نام محمد ادا نہیں ہو اگر کسی کو پیارے نبی کا نام لینا ہے تو دونوں ہونٹ ملیں گے ہونٹ دبیں گے اس کے بعد یہ نام ادا ہوگا فرمایا محمد اللہ اکبر جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا اور ان کی نقل اتارنے میں کیسی لذت ہوگی فرمایا ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب آقا کی شان کے کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام کے کیا کہنے سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے آخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگتو اقتصا مختصر سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے اور آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے آخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگتو اقتصا مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا یعنی یہ آدم تجھے جو بنایا ہے یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے یہ آسمان پیارے نبی کا صدقہ ہے یہ زمین پیارے نبی کا صدقہ ہے میں اور آپ جو بیٹے ہوئے ہیں یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے یہ اتمران سے جو زندگی گزار رہے ہیں پیارے نبی کا صدقہ ہے یہ جو نعمت ملی ہے یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے دنیا میں قائدہ ہے جو جس پہ احسان کرتا ہے نا وہ آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے ہمارے نبی کے اتنے احسان ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن افسوس صد افسوس ہم صحیح مانو میں ہمارے نبی کے دیوانے نہیں ہوتی یہ افسوس کی بات ہے ایک شچ فورین سے آئے اور کسی کو گھر بنا رہے زندگی پر اس کا احسان نہیں بھولے ایک شچ فورین سے آئے کسی کو بائیٹ دلا دے اس کا احسان نہیں بھولے گا ایک شچ فورین سے آئے موبائل دلا دے اس کے لئے سب کام چھوڑ دے گا کیوں سمجھتا ہے اس نے میرے اوپر احسان کیا میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا کبھی بھوکا رکھا کبھی پیاسا رکھا کبھی بھوکا سلایا یہ پہننے کے لئے کپڑے کس نے دیئے اللہ نے دیئے یہ ہاتھ کس نے دیئے اللہ نے دیئے دنیا میں بڑا طبقہ وہ ہے جن کے پاس ہاتھ کوئی نہیں یہ پیر کس نے دیئے اللہ نے دیئے ایک ہسپتال میں میرا جانا ہوا جس کو بھی دیکھ رہا ہوں پیر کٹے ہوئے انگلیاں کٹی ہوئی مجھے پتا چلا ایک گھنٹے میں تین چار لوگوں کا اوپریشن ہوتا ہے کسی کی انگلیاں کٹی جا رہی کسی کے پیر کٹے جا رہی جس کو بھی دیکھ رہا ہوں سب کے پیر کٹے ہوئے اور میں اور آپ ہیں کہ ہمارے پیر صحیح سالم ہے تو یہ پیر کس نے دیئے فرمایا اللہ نے دیئے لوگ پیر کی انگلیاں کٹانے کے پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے دے رہے بڑے بڑے اوپریشن ہو رہے بچوں کی ہسپتال میں جانا ہوا تو بیچارے کوئی دو مہینے سے ہسپتال میں کوئی تین مہینے سے ہسپتال میں ماباپ رو رہے ہیں ہچکیاں بن گئی ہیں اور افسوس کر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بیچین ہو گئے ہیں کسی کا پندرہ لاکھ خرچہ ہو گیا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں اور الحمدللہ ہمارے بچے ہیں صحیح سالم ہیں کوئی عیب نہیں کوئی تکلیف نہیں لیکن کہاں ہے وہ انسان جو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور یوں کہے کہ میرے مولا میں آپ کے احسان میں دبا ہوا ہوں آپ کو ناراض نہیں کروں گا ایک کوئی موبائل دلا دے اس کا احسان سمجھے اور اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے اللہ کا کوئی احسان نہ سمجھے ہاتھ اللہ کی نعمت پیر اللہ کی نعمت زبان اللہ کی نعمت دل دماغ اللہ کی نعمت سر میں تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت آنکھوں میں پرابلم کا نہ ہونا اللہ کی نعمت خوشبو کا آنا اللہ کی نعمت زبان کا صحیح سالم ہونا اللہ کی نعمت فرمایا پیٹ میں تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت دار کی تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت چھاتی میں درد کا نہ ہونا اللہ کی نعمت ہارڈ کی تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت کٹنی کی بیماری کا نہ ہونا اللہ کی نعمت پتھری کا نہ ہونا اللہ کی نعمت کمر کی تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت گوٹھن میں درد کا نہ ہونا اللہ کی نعمت سارے عزا کا صحیح سالم ہونا اللہ کی نعمت وقت پر ناشتے کا ملنا دوپہر کے کھانے کا ملنا رات کے کھانے کا ملنا رات میں میٹھی نین کا سونا یہ پنکھے کا ملنا شاندار مسجد کا ہونا ماباپ کا ہونا بچے کا ہونا مکان کا ہونا بیوی کا ہونا چپل کا ہونا چیزوں کا ہونا کاروبار کا ہونا کسی کے سامنے سوال کرنے کے لیے ہاتھ نہ فیلانا یہ سب اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے لیکن اللہ کریں اسی لیے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اللہ کا عشق بڑھ جائے ارے محبت کرنی ہو اللہ سے کرو پیار کرنا ہو اللہ سے کرو یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں آپ کو وفاداری ملے گی ورنہ دیکھ لو جہاں دل لگاؤ گے سب سے پہلا دھوکہ بھی یہیں سکھاؤ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جس کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں نا وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا نہیں رکھتے ہیں میرے عزیز تو ان کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اللہ کو بھول کر کے تو اپنی بیوی کے ساتھ تو اپنے بچوں کے ساتھ اللہ اچھا رکھتا ہے اللہ کو بھول کر کے تو شادی میں سب کا خیال کرتا ہے غریبوں کا گھر کی کاموالی کا بھی خیال کرتا ہے مگر اللہ کو بھول کر کے ایک بھائی ہے وہ اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہے بہن کا خیال کرتا ہے لیکن باپ کو بھول کر کے اس کو باپ کے گھر میں اچھا لگے گا باپ کے مکان میں اچھا لگے گا فرمایا جس کا باپ ناراض اس کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا جس سے اللہ ناراض اسے اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا تو کیا کریں ہم لوگوں کے ساتھ اچھا نہ رکھیں حسن سلوک نہ کریں کریں اللہ کو یاد کر کے بچوں کے ساتھ اچھا رکھیں اللہ کو راضی کر کے بیوی کے ساتھ اچھا رکھیں اللہ کو راضی کر کے صحیح معنوں میں کاروبار کریں اللہ کو راضی کر کے میرے عزیزوں یہ دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جا ہے تماشاگاہ نہیں ہے میری اور آپ کی آنکھ ہیں آئے دین دیکھتی رہتی ہے ایک بنگلہ بنتا ہے اس کی اوپنی ہوتی ہے اس کا افتتاح ہوتا ہے یاسین شریف کا ختم ہوتا ہے دعا ہوتی ہے اور وہ سیٹھ صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں اور گھر میں آئس کرین کھلائی جاتی ہے باہر کرسیاں لگائی جاتی ہے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں اور حجی صاحب کے بنگلے کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظرِ بچ سے بچائے بڑا ہی شاندار آپ نے بنگلہ بنایا ہے پھر کیا ہوتا ہے عام طور پر کچھ سال گزرتے ہیں حجی صاحب کا انتقال ہوتا ہے میں نے دیکھا اکثر جس ہال میں یاسین شریف کا ختم ہوا ہوتا ہے اور حجی صاحب فولے نہیں سماتے اسی ہال میں ان کا جنازہ رکھا ہوتا ہے ان کی میت رکھی ہوتی ہے اور باہر کرسیاں ہوتی ہے کیا ہوا ایک دن اپننگ ہوئی تھی اور آج اختتام ہو رہا ہے ایک دن خوشیوں کا سما تھا اور آج غم کا سما ہے ہاں 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 ابھی ہمارے یہاں ایک استاز نے شاندار بنگلہ بنایا بہت اچھا گھر بنایا پیتیس سال کے قریب کی عمر تین چھوٹی چھوٹی بچیاں مدرسے میں پڑھانے کے لئے گئے بارہ بجے کے قریب سارے گیارہ بجے کے قریب ہارڈ میں تکلیف ہوئیں بیوی نے کھانا تیار کر رکھا ہے دسترخان تقریباً بک چکا ہے اور کھانے کا وقت ہے روزانہ استاز آتے ہیں بڑے نیک انسان اللہ اکبر کبھیرہ اچانک تکلیف ہوئی انتقال ہو گیا گھر کے باہر ایمبولس آئی بیوی کو پتا چلا تو دل ہل گیا کہ آج تیرے شوہر کھانے کے لئے نہیں آئے آج یہاں انہیں غسل دیا جائے گا انہیں کفن پہنایا جائے گا اور انہیں پبرستان پہنچایا جائے گا کیا بنگلہ بناتے وقت وہ استاز نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید میں ایک سال بھی اس میں نہ رہ سکوں گا ان کی تین چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک بچی بڑا پیار کرتی بڑی محبت کرتی چھوٹی سی تھی دیڑھ دھائی سال کی تھی دھائی سال کے قریب کی کچھ بچی تھی اس نے جب باپ کو جنازے میں یوں سویا ہوا دیکھا کہ وائٹ کفن ہے جنازے میں انشاءاللہ میں اور آپ بھی ان قریب سوئیں گے انشاءاللہ سوئیں گے نا نہیں تو پھر اللہ کو کیسے دیکھیں گے جنت کیسے دیکھیں گے آخرت کی بہارے کیسے دیکھیں گے جب مریں گے ہی نہیں تو اللہ کی زیارت کیسے کریں گے اسی لئے فرمایا موت تو مومین کے لیے تحفہ ہے تحفت المؤمنی الموت فرمایا موت تو ایک پل ہے جو اپنے بندے کو خالق سے ملا دیتی ہے اس دنیا سے تو ہم سب کو جانا ہے فرمایا موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر لگی سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سبا ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمرہ یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتا رفتا چھپکے چھپکے دم بدم گیا وقت فرحات آتا نہیں مرا بیل گاس کھاتا نہیں غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا ہر ایک کو ایک لائف ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے ایک مرتبہ چلا گیا ختم نرخواست کرے گا اللہ سے حقیقت کی آنکھیں کھلے گی نا دیکھے گا ایک مرتبہ دروش شریف پہ یہ مل رہا ہے ایک سبحان اللہ پہ یہ مل رہا ہے ایک الحمدللہ پہ یہ مل رہا ہے ایک ایک گش پہ یہ مل رہا ہے ایک ایک ملاقات پہ یہ مل رہا ہے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر یہ مل رہا ہے اور مسجد وار جماعت پر یہ مل رہا ہے اور نیک بننے پر یہ مل رہا ہے اور اسلامی لباس کپ میں اپنی زندگی گزارنے پر یہ مل رہا ہے پیارے نبی اور سارے اللہ والوں کا چہرہ پسند آ کر اور اسے رکھ کر میں نے زندگی گزاری تھی تو آج خدا کے دربار میں مجھے یہی نام مل رہا ہے اللہ اکبر میرا بچہ حافظ پران ہوا تو آج جنت میں مجھے تاج مل رہا ہے اللہ اکبر ایسا تڑپے گا دیکھے گا کسی اور کا بچہ حافظ قرآن ہوا اس کے باپ کو تاج مل رہا ہے اندر اندر تڑپے گا کہ اولاد تو اللہ نے تجھے بھی دی تھی اگر تُو اسے حافظ بناتا خدا کے دربار میں تجھے بھی تاج ملتا ایک بات یاد رکھنا وریڈیا والوں ایک بات یاد رکھنا ایسا جس کی اگر بھتیجہ حافظ ہوا تو چچا کو تاج نہیں ملے گا اگر پوتا حافظ ہوا نا تو دادا کو تاج نہیں ملے گا اگر بھائی حافظ ہوا نا تو اس کے بھائی کو تاج نہیں ملے گا فرمایا خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارہ حافظ پران ہو گیا وہ تاج جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا وہ بڑا ہی چمکدان ہوگا وہ بڑا ہی روشن ہوگا سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی خدا کے دربار میں بڑا ہی کرام ہوگا اچھا آج آپ کا بیٹا دنیا میں حافظ قرآن بنا تھا آپ اس کے والدینوں آج دیکھو خدا کے دربار میں آپ کا کیسہ اکرام ہوتا ہے اور آپ کو تاج پہنایا جائے گا عزت و شرافت و کرامت سے آپ کو نوازہ جائے گا خدا کے دربار میں بڑا ہی اچھا مقام ہوگا جن کے بچے حافظ قرآن نہیں ہوں گے وہ تو تڑپ جائیں گے یہ منظر دیکھ کر بیچے لو جائیں گے افسوس کرتے رہے جائیں گے لیکن اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ علمگیر کا لقب ملا ہے بادشاہ ہے بڑا اونچا نام ہے بڑے اللہ والے ہیں بادشاہ ہونے کے باوجود زندگی کے اندر دین ہے آخرت کی ڈگری کا احساس ہے کہ یہ حافظ علم کی ڈگری بظاہر دنیا میں چھوٹی نظر آتی ہے لیکن یہ دنیا کی زندگی بھی چھوٹی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہاں اس ڈگری کا بڑا اکرام ہے بڑا احترام ہے آنکھ بنو تئیس ساری ڈگریان ختم حافظ کی ڈگری کی ابتداء شروع علم کی ڈگری کی ابتداء شروع مفتی کی ڈگری کی ابتداء شروع اللہ کے دین کی محنت کی ڈگری کی ابتداء شروع اس لئے ہمارے بچوں کو جب وہ اسکول جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں انہیں دفتر پہناتے ہیں کیا پہناتے ہیں دفتر اور ہمارے یہاں تو لوگ سمجھدار ہیں نا اس لئے دفتر آگے پہناتے ہیں آگے پہناتے ہیں تو پیچھے پہناتے ہیں کمر پہ اور کہتے ہیں بیٹا یہ تیرے لئے بوجھی ہے اور اس کو پیچھے ہی رہنا ہے اس کو آخرت میں کام آنا نہیں اور بچہ جب مکتب جاتا ہے تختی لے کر پانچ سال کا بچہ ہے مکتب آ رہا ہے تو ماباب بھی اس کو کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے پکڑے سینے سے لگا یہ چیز آپ کے ساتھ جانی ہے اللہ کریں اس کی عظمت سمجھا ہے مقاتب کا جو یہ نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا اینام ہے کوئی معمولی چیز ہے مکتب حضرت جی مولانا علیہ الساب رحمت اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو شروع کرنا چاہا تو سب سے پہلے مکاتب کے جال بھی جائے میوان پتا تھا کہ جگہ جگہ مکاتب قائم ہوں گے تو مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا کیا آج مسلمان لوگ کو صحیح راستے پر نظر نہیں آ رہے تھے اس وقت حضرت کو حضرت نے سوچا اگر مکاتب کا نظام ہوگا اور ان کے بچے اگر مکتب میں اللہ کا قرآن سکھیں گے دین سکھیں گے انشاءاللہ ان کی نسلیں اچھی چلے گی اور دوبارہ امت کے اندر دین آئے گا امت کو اپنا کھویا ہوا دین ملے گا اور الحمدللہ وہ چیز مقبول ہوئی اور امت کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا دین ملا ہے بہت بڑی نعمت ہے مکاتب اور انگزیب رحمت اللہ علیہ زندگی میں دین تھا اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا بہت خوش ہو گیا کہا جا تیرے دادا کو جا کے دادا جان میں حافظ قرآن ہو گیا پوتا ایک دم خوشی خوشی اببو تو بادشاہ ہے دادا بھی حیات ہے جا کر کہا دادا جان الحمدللہ میرا قرآن مکمل ہوا میں حافظ قرآن ہو گیا دادا بھی بڑے سمجھدار تھے کہا جا جا یہ تو تیرے باپ کو تاج ملے گا مجھے تھوڑی نہ تاج ملے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے کیا ہوا دادا بڑے خوش ہوئے ہوں گے دادا نے تو جڑک دیا اور یوں کہا تیرے باپ کو تاج ملے گا مجھے تھوڑی نہ تاج ملے گا اللہ اکبر وقت کے بادشاہ ہیں دل پر چوٹ لگی ہے سمجھ گئے ہیں میرا اببو کا اشارہ یہ ہے کہ میں بھی حافظ قرآن ہو جاؤں اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے حفظ کرنا شروع کیا اللہ اکبر کبیرہ قرآن کو سینے سے لگایا قرآن پڑھنا شروع کیا یاد کرنا شروع کیا ایک وقت آیا محنت کی کوشش کی اور جو بھی اللہ کا قرآن یاد کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے سات سال کا بچہ یاد کرنا چاہے اسے بھی یاد کرا دیتے ہیں ستر سال کا کوئی یاد کرنا چاہے اسے بھی یاد کرا دیتے ہیں یہ میرے عزیزوں تو پھر کہا ابباجان الحمدللہ اب تو میں بھی حافظ ہو گیا اوہ اوہ اببا بڑے خوش ہوئے بڑا پیار کیا اپنے بیٹے سے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ اب جنت میں مجھے بھی تاج ملے گا خوش تو ہوئے پوتے کی حافظوں نے پر لیکن اگر خوش ہو کر رہ جاتے تو بیٹا حافظ قرآن نہ ہوتا اس لئے میرا بیٹا بھی حافظ ہو جائیں جنت میں مجھے بھی تاج ملے اس لالچ میں اس خوشی میں کہ خدا کے دربار میں حافظوں کا بڑا اکرام ہونے والا ہے ان کے والدیں ان کا بڑا اکرام ہونے والا ہے اللہ کی شان اور انگزیب رحمت اللہ علیہ بھی حافظ ہو گئے ان کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا ہمارے صورت میں ایک لڑکی نے بارہ سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا پوری حافظہ ہو گئی اچھا یہ قرآن کا بہت بڑا موجزہ ہے جو یاد ہو جاتا ہے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے ورنہ یہ ہمارے بچے گجراتی سمجھتے ان کو اخبار دو پیپر دو اور کہو بیٹا اس کا ایک صفحہ ایک سال میں یاد کر کے بتا دے تو تو سمجھتا ہے کیا لکھا ہے تو سمجھتا ہے ایک سال محنت کر پورا صفحہ شروع سے آخر تک ہم کو یاد کر کے سنا دے میری گیرنٹی ہے یہ بچے آپ کو سنانی پائے گا اور یہی بچہ جو عربی نہیں سمجھتا ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے اس کی مادنی زبان نہیں ہے عربی اس کے باوجود اس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے یہ موجزہ نہیں دور کیا ہے قرآن کا موجزہ ہے قرآن کریم کی تو بڑی عظیم شان ہے جو یاد کرے وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے جو معنی کو سمجھے وہ عالم قرآن کہلاتا ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرے وہ عامل قرآن کہلاتا ہے جو قرآن کو اچھی طرح پڑے وہ قاری قرآن کہلاتا ہے جو قرآن شریف کی تفسیر کرے وہ مفسر قرآن کہلاتا ہے جو قرآن شریف رات دن پڑے وہ عاشق قرآن کہلاتا ہے جو قرآن شریف کی اشاعت کرے وہ ناشر قرآن کہلاتا ہے قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑنا ہے فرمائے قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑنا ہے قرآن کریم کوئی پڑنا چاہے اللہ اس کے لئے بہت آسان کر دیتے ہیں اور میری ایک بات یاد رکھنا اللہ تعالی حفاظت فرمائے رمضان چلا گیا اور کسی نے قرآن کی ناقدری کی اس نے دل میں قرآن کی اہمیت کم کر دی اور اس نے جو رمضان میں قرآن کو اہمیت دی تھی رمضان کے بعد وہ قرآن کو اہمیت نہیں دی اللہ پورا سال قرآن کی تلاوت سے اس کو محنوم کر دی کہ چل میرا قرآن تیرا محتاج نہیں ہے تو میرے قرآن کا محتاج رمضان آیا اور طلب بتائی کہ اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں دوبارہ توفیق بھی دے دیتے ہیں بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں بہت جلدی مان جاتے ہیں چل میرے بندے تو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ کتنے پڑھنا چاہتا ہے رمضان چلا گیا دوبارہ اس نے قرآن ایک طرف رکھ دیا صرف یارہ مہینے کے لئے محروم کر دی فرمایا اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں ہم اگر اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے اگر ہم مسجد ور جماعت میں نہیں بیٹھیں گے تو دعوت کا کام بھر ہو جائے گا تو کہا نا 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 میرے بندے فکر نہ کر میں تیرا محتاج نہیں ہوں سماعت سے معذورین کو کھڑا کروں گا ان سے کام لے کے بتاؤں گا تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی کام چلتا تھا تیرے دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑے اچھے طریقے پر کام چلے گا کام تیرا محتاج نہیں ہے تو میرے کام کا محتاج ہے اس لئے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی سے دین کا کام لے رہے ہو تو وہ بہت چھوٹا بند کے اللہ کے دین کا کام کا ہے بڑا بند کے نہیں فرمایا اللہ کے سامنے چھوٹے بند کے رہو اور اللہ کے بندوں کے درمیان بھی بندے بند کے رہو ہم بندے ہیں اللہ کے اور ہمیں بندگی اچھی لگتی ہے ایک دکان پر ایک نوکر نوکری کرتا ہو نا اسے نوکری اچھی لگتی ہے سیٹ پر اچھا نہیں لگتا تو بڑائی تو اللہ کے لیے ہے بڑائی کی چادر اللہ کی ہے اسی لئے فرمایا جس کے دن میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا آقا فرماتے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تکبر اللہ کو پسند نہیں بڑے بول اللہ کو پسند نہیں بڑی باتیں اللہ کو پسند نہیں میں کون ہوں مجھے جانتے ہو اللہ کو پسند نہیں تو چھوٹا بن کے رہے اسی لئے قرآن شریف میں ایک مفسر قرآن ہے بڑے بڑے اللہ والے قرآن شریف کی تفسیر جب وہ کرتے ہیں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ترجمہ پڑھانے والے کہتے ہمیں معلوم نہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ بتا دو حضرت کہتے مجھے معلوم نہیں مفتی تقی عثمانی صاحب آپ بتا دو حضرت کہتے مجھے معلوم نہیں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب آپ بتا دو حضرت کہتے مجھے معلوم نہیں حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب آپ بتا دو حضرت کہتے مجھے معلوم نہیں ارے علی فلامیم کیا ترجمہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے واللہ اعلم بی مرادی کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتے اپنی جہالت کا اقرار کرو ہمیں نہیں آتا اب آگے چلو ذالکل کتاب بنا رہی بفی یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اب ترجمہ بھی ہو رہا ہے تفسیر بھی ہو رہی ہے سور بقرہ ختم ہو رہی ہے علی عمران شروع ہو رہی ہے تفسیر بھی کر رہے ہیں مفسر قرآن دوبارہ میرے عزیزو شروع کر رہے ہیں کیا ترجمہ فرمایا معلوم نہیں بار بار بیچ میں خروف مقتعات کو لا کر انسان کو کہا کہ تو اپنی جہالت کا اقرار کر کہ مجھے آتا نہیں میٹنا ہے پانا اور پانا ہے میٹنا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے یہ اور بات ہے لوگ پتھر بھی وہی مارتے ہیں جس شاخ پہ پھل ہو کاٹے والے درخ پر کوئی پتھر نہیں مارتا لیکن عجیب بات فلدار درخ پر جب پتھر مارتے ہیں تو فلدار درخ اس کے مقابلے میں پتھر نہیں مارتا بلکہ کبھی کبھار فل دے دیا کرتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے میں کانٹے والا نہیں ہوں میں پھلدار ہی ہوں صحیح جگہ پتھر مارا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں عجیزی و انکساری میں کسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے ہیں اللہ والے کہتے ہیں پوچھو مزہ ہم سے فقیری کہے یہ شیخ علی جناب کیا جانے ہیں اللہ کے سامنے مر مٹنے میں اپنے آپ کو ایک دم مٹا دینے میں میں کون ہوں میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے کیا فائدہ فکر بے شو کم سے ہوگا ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے آگے بھی جو کچھ ہوگا صرف اور صرف تیرے کرم سے ہوگا ہم کیا ہیں ہماری ابتدہ ناپاک قطرہ ہیں ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے روزانہ اللہ تعالیٰ تین چار دفعہ باثروم میں لے جا کر واشروم میں لے جا کر انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہے دیکھ تیرے پیٹ میں کیا ہورا ہوا ہے اور انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہوں نا 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 اگر یہ سمجھا تو تُو خدا کی نظر میں کچھ نہیں تیری زندگی بیجینی والی پریشانی والی تیری بیوی تیری نافرمان تیرے بچے تیرے لیے درد سر بنیں گے اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی سے دین کا کام لے رہا ہو تو وہ بہت چھوٹا بن کے اللہ کے دین کا کام کرے منا نا سار ہم اپنے آپ کو کیسے مٹائے یہ تو میری بھی سوچ ہے آپ کی بھی سوچ ہے جب تک مٹا ہوگے نہیں اللہ نہیں ملے گا کسی کو حقیر سمجھو گے اللہ کے کسی مخلوق کی حقرت دل میں لاؤ گے وہ اللہ کا ولی بنے گا یا نہیں بنے گا پتہ نہیں لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں بنو گے مترک کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے آپ مجھے گندے گلاس میں پانی پی کے بتاؤ گندے خمچے میں کھانا کھا کے بتاؤ گندے گلاس میں پانی نہیں پیتے گندے خمچے میں کھانا نہیں کھاتے کیا خیال ہے گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دیں گے صحابہ اکرام کو جو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ جو لقب ملا وہ نماز کی وجہ سے ملا زکاة کی وجہ سے ملا حج کی وجہ سے ملا یہ ساری چیزیں تھی لیکن کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کو یہ لقب جو ملا یہ دل کی صفائی کی وجہ سے ملا اللہ والوں کا دل بہت صاف ہوتا ہے بہت شفاف ہوتا ہے ان کے دل میں کسی کی کوئی برائی نہیں یہ برائی دیکھتے ہی نہیں اگر یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے کوئی ہے کوئی ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہو اچھا کوئی ہے جو اللہ کا دشمن بننا چاہتا ہو نہیں تو پھر سارے ہی تو ولی بننا چاہتے ہیں ولی کا مطلب تھوڑی کہ جبا پین لے ہاتھ میں اصا ہو ولی کہتے ہیں دوست کو بھئی میری ان سے دوست ہی ہو گئی یہ میرے ولی ہو گئے hein ولی کہتے ہیں دوست کو ہم سمجھتے ہیں ولی يعنی کوئی بہت بڑا لقظ وہ فولان ولی فولان ولی ارے فولان ولی وہ تیری قبر میں نہیں آنے والا ہے اور تُو ان کی قبر میں نہیں جانے والا ہے ان کو ایک زندگی ملی تھی وہ گناہوں سے بچ کے ولی بن گئے تیرے پاس بھی ایک زندگی ہے تو بھی گناہوں سے بچ کے ولی بن جا جنیت جمشد بنے کے نہیں ولی ایک زندگی تھی غفلت میں گناہوں میں اللہ کو ناراض کرنے میں نمازوں کو چھوڑنے میں ڈانس کرنے میں گانا گانے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا اپنا دل میں بات لگی جب بات سمجھ آئی کہ جنیت تیرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی تو بیچین ہے وہ جا کیا ہے جنیت تیری زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے یاد رکھنا جب تک تیری زندگی میں دین نہیں ہوگا جنیت تُو بیچین رہے گا جنیت تُو پریشان رہے گا جنیت تُو تڑپتا رہے گا جنیت تُو سسکتا رہے گا اللہ اکبر کیا حمد وہ کیا جذبہ وہ کیا شوق وہ کیا طلاب کچھ نہیں سوچا پپلک کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے ہم تو پندرہ بیس دوستوں کی وجہ سے اپنی زندگی چینج نہیں کرتے اپنا پیرویس چینج نہیں کرتے دوست کیا کہیں گے دوستوں کی نظر میں میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا ارے مجھے اللہ کا ولی بننا ہی نہیں ہے مجھے تو ایک عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے کوئی مجھے اللہ کا ولی کہیں کوئی مجھے نیک کہیں اللہ اکبر انسان کو یہ سنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کوئی اسے نیک بندہ کہیں جنیت جمشید رحمت اللہ علیہ مشہور آدمی ہے معروف آدمی ہے زندگی ایک دم چینج کی ہے نیوز والے پریشان ہیں ارے شوشل میڈیا والے پریشان ہیں جنیت کیا ہو گیا تیرا لباس کہاں چلا گیا جنیت تیری پرسنلیٹی اچھی لگتی تھی یہ اسلامی لباس یہ مولاناوں جیسا لباس یہ ازار رخنوں سے اوپر یہ سر پر ٹوپی یہ کندے کے اوپر جولا یہ اللہ کے راستے میں کبھی یہاں کبھی وہاں جنیت یہ داڑی وہ تیرا لوک وہ تیری پرسنلیٹی وہ تیرے آس پاس لوگوں کی بھیڑ جنیت وہ سب بھول گیا کیوں آپ نے آپ کو چینج کیا کہاں میری بہن انٹریو لینے والے سے کہہ رہے ہیں میرے عزیز جنیت کے پاس سب کچھ تھا پیسہ تھا عزت تھی شہرت تھی دولت تھی ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ سب جنیت کے عدموں میں تھا لیکن جنیت کے پاس سکود نہیں تھا جنیت کے پاس سکود نہیں تھا سلام ہو جنیت جمشید رحمت اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی کو ٹرنگ پوائنٹ دیا دوستوں کو اہمیت نہیں دی لوگوں کو اہمیت نہیں دی اللہ کو یاد رکھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے ایک دن دنیا سے چلا جاؤں گا نبی کی نقل اتاری ہوگی تو کام آئے گا ورنہ دنیا میں بیچے نہیں اور آخرت میں بربادی نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے غیروں کے طریقوں میں سو فیصد ناکامی اللہ اکبر کیا چینج کیا اللہ کے بندے نے اپنے شہادت کی موت ملی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے جب انتقال ہوا دنیا بھر میں جو مجمع جنیت جمشید رحمت لالی کے جانے پہ رویا وہ کسی اور کے جانے پہ اتنا نہیں رویا جتنا جنیت جمشید رحمت لالی کے جانے پہ رویا ایک ایک گاؤں کے لوگ دیہات کے لوگ روئے لگتا تو ایسا تھا کہ ابھی گالا گاتا ہوں پورے ملک میں مشہورت ہوں توبہ کروں گا شاید مجھے کوئی نہیں پہچانے گا جنیت تو سودا کس کے ساتھ کر رہے ہیں تو معاملہ کس کے ساتھ کر رہا ہے کیا تو بھول گیا آگے اللہ تجھ سے نظمیں پڑھوائے گا اور پوری دنیا تجھے جانے گا عشق رسول کا نام تیرے پیچھے لگے گا انتقال ہوا ایک بڑا مجمع ہے جنہیں چمشید رحمت لالی کا جنازہ ہے اوہ بڑی شان سے جنازہ لائے گیا خدا کے عاشق کا جنازہ ہے ذرا شان سے نکلے بڑی دھوم سے نکلے پتا چلے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں جا رہا ہے یہ اپنی زندگی کو چینج کرنے والا سچی توبہ کرنے والا اپنی بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں گزارنے والا اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا یہ جنید جمشید میرے دین کی میند کرتے کرتے شہید ہو کے دنیا سے جا رہا ہے ایک ہی شٹیج ہے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب بھی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہے عوام کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اس وقت حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ یہاں جنید کا جنازہ رکھا ہوا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازوں میں شرکت کی بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے جنازوں میں شرکت کی لیکن جنید تیرے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا نہ کسی بادشاہ کے جنازے کا دیکھا توبہ کیے نا لوگوں کے تانے سہن کیے ایک مرتبہ بیان میں غلطی ہو گئی تو ائرپورٹ پر لوگوں نے دھکے مارے آپ کو آپ کو ستایا گیا آپ کو مارا گیا ہمارے ایک دوست کی ان سے دوستی تھی وہ کہنے لگے مولانا جنید جمشید رحمت اللہ علی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ کو معلوم ہے میں نے کہا نہیں کہ جنہوں نے مارا تھا نا جنید جمشید رحمت اللہ علی نے بعد میں کیمرے میں وہ کلیپ دیکھ کر ان کے نام کو معلوم کیا اور سب کو عمرے کی ٹکٹ دے کہ وہ تمہارے اخلاق سے مارنا یہ میرے اخلاق اسی کو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے راستے میں کٹے بچھائیں تو ہم اس کے راستے میں فول بچھائیں ہم کٹے نہ بچھائیں ورنہ کٹے ہی کٹے ہو جائیں گے لوگ چلیں گے کہا فرمایا ہے انسان اگر تیرے راستے میں کوئی کٹے بچھاتا ہے تو تو اس کے راستے میں فول بچھا دے وہ کٹے بچھاتا ہے اس کا مقدر ہے اور تو فول بچھاتا ہے یہ تیرا مقدر ہے قبر کھودنے والا وہ تو سب کی قبر کھودتا ہے ایک دن میں دو دن میں تین دن میں جب پتا چلتا ہے قبر کھودتا اس نے پوچھا یہ کس کی قبر آپ مجھ سے خود آ رہے ہیں کیا ہوا آپ کو کیا مطلب ہے بتایا کہ وہ جو نبی کی شان میں نظمے پڑتا ہے جو جنہیت جمشید ہے یہ اس کی قبر ہے کہا اس بندے کی جب میں قبر کھود رہا تھا تو اندر سے مجھے خوشبو آ رہی تھی تو جنہیت جمشید کا تو کیا اکرام ہوا ہوگا خدا کے درمان قبر کھودنے والے کو جب خوشبو آ رہی تھی تو جنہیت جمشید رحمت اللہ علیہ کا کیا اکرام ہوا ہوگا میرے نو جوانوں وہ اتنا شہرت یافتہ آدمی وہ توبہ کر کے ایک جھگے میں پورا اللہ کی طرف آ سکتا ہے اور ایسی آخرت بنا سکتا ہے اور آخرت بنا کر دنیا سے جا سکتا ہے جنہیت جمشید کہتے ہیں ایک وقت آیا اللہ نے دنیا بھی میرے قدموں میں ڈالی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں جہ جہ جنہیت جمشید کے میرے شوروم ہو گئے اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بہت سی مرتبہ جنہیت جمشید رحمت اللہ علیہ عابدیدہ ہو جاتے تھے آنکھوں میں عسو آ جاتے تھے جب گلیوں میں اپنی ٹور کے بینر دیکھتے تھے جہ جہ جنہیت جمشید فرماتے ہیں جس کا خلاصہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک وقت تھا میرے ڈانس کے فوٹو لگتے تھے ہمارے ملک میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں توبہ کروں گا وہ میری ایسی قیمت لگائے گا کہ نبی کے شہر میں میرے پوشٹر لگیں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کیا کوئی اللہ کے ساتھ ماملہ کرے گا توبہ کرے گا کیا اللہ اسے زلیل کر دے گا فرمایا نا 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 شیطان دڑاتا ہے اور دڑاتے دڑاتے نبی کے طریقوں سے ہٹ کری اس کی زندگی گزرواتا ہے اور اسی حال میں وہ دنیا سے جاتا ہے قبرستانے سے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑا پہ میں توبہ کریں گے بڑا پایا ہی نہیں جوانی میں موت نے انہیں پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے سارے قبر والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے توبہ کا دروازہ بن ہو چکا ہے حقیقت کی آنکھیں کھل چکی ہے انسان کی جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے جس کا خلاصہ یہ انسان کہے گا رب الرجعون میرے پیارے رب میرے سہانے رب ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیجئے میں آپ کا فرما بردار بن کے آؤں گا آپ کو منع کر کے آؤں گا آپ کو رازی کر کے آؤں گا آپ سے سلا کر کے آؤں گا آپ سے دوستی کر کے آؤں گا آپ سے یاری لگا کے آؤں گا آپ کے دین کی محنت کر کے آؤں گا عاشق قرآن بن کے آؤں گا مسجدوں کو آباد کر کے آؤں گا ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کروں گا رب رجعون اللہ ایک مرتبہ مجھے لوٹا دیجئے قرآن کریم یہ نقشہ بیان کرتا ہے اس سے کہا جائے گا قرآن کا لے جا سخت ہو گیا کلہ ہرگیز نہیں اب نہیں اب ریزل کا وقت ہے اب بدلے کا وقت ہے ریزل کے وقت افسوس کرنے سے کوئی پاس نہیں ہو جاتا وہ امتحان کے وقت میں اچھا لکھنا پڑتا ہے جیسا لکھے ویسے نمبر میں گیتے ہیں سوچو اگر ابھی میرا اور آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے کیا تیاری کی ہے کیا اللہ کو مو بتا سکیں گے انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکتے ہم تو جیتے ایسے جیسے مرنا ہی نہ ہو مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو ایک بزرگ قبرستان میں تھے ایک نوجوان بھی کھڑا ہوا تھا حضرت نے ایک عجیب و غریب سوال کیا اللہ کرے یہ سوال سمجھ آجائے مجھے بھی آجائے آپ کو بھی آجائے میں تو اپنی اصلاح کے لئے بھرتا ہوں آپ اپنی اصلاح کے لئے سنو میں خود بھی عمل کا محتاج ہوں اللہ سے توفیق کا محتاج ہوں بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے عمل کا چونکہ جب میں بولتا ہوں تو میرے کان پہلے سنتے بعد میں آپ کے کان سنتے میں بول کے میں ہی عمل نہیں کروں گا آپ کو کیا توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دیں آپ کو بھی عمل کی توفیق دیں کوئی چینج ہو نہ ہو آج کی مجلس میں یہ تے کرو ہمیں چینج ہونا ہے مجھے اللہ کا ولی بننا ہے چاہے کوئی ہو نہ ہو پورا بیاند ختم ہو گیا ایک کو بھی فائدہ نہ ہوا اگر تجھے فائدہ ہوا تو تیرا بیٹھنا وصول ہے اور اگر پورا علاقہ اللہ کا ولی ہو گیا اور تجھے فائدہ نہ ہوا تو تیرا بیٹھنا وصول نہیں ہے تو تیری قبر میں جائے گا وہ تیری قبر میں نہیں آئیں گے بات ختم کرنی ہے اس لئے ایک دو اہم باتیں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں حضرت قبرستان میں ایک نوجوان تھا حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹا اگر یہ قبر والا دنیا میں ابھی آ جاوے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک موقع دے دے تو یہ کیا کرے گا اس نے کہا حضرت اللہ اس کو موقع دینے والے ہیں ہی نہیں حضرت نے کہا میں تجھے یہ نہیں کہتا ہوں موقع دینے والے ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں کہتا ہوں میرا سوال سمجھ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ اگر اسے ایک موقع دے دے تو یہ کیا کرے گا اوہوہو پھر تو اس کا مو کھلا اور کہنے لگا جس کا خلاصہ حضرت پوری زندگی اللہ کو منانے میں گزارے گا ایک نماز آگے پیشے نہیں کرے گا پیارے نبی کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرے گا نبی کا طریقہ نبی کا چالچلن نبی کا لباس نبی کی زندگی نبی کا معاشرہ نبی کا رہن سہن اسے پسند آئے گا اللہ کے دین کی محنت کو اڑنا بچھونا بنائے گا درو شریف پڑے گا استغفار کرے گا حضرت یہ کرے گا وہ کرے گا صدقہ خیرات کرے گا اللہ کی بالکل لا فرمانی نہیں کرے گا حضرت نے ساری بات سن کے کہا کہ دیکھ میرے عزیز اس کو تو یہ موقع ملنے والا نہیں ہے یہ سب تو کر لے کیا کہا اس کو تو یہ موقع ملنے والا ہے یہ تو چلا گیا یہ سب تو جو مو بھر کے بول رہا ہے نا یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں ایک وقت آئے گا پھر تجھے بھی موقع نہیں ملے گا مجھے بھی موقع نہیں ملے گا بس وریڈیا والو یہی بات سمجھ لو جب میری اور آپ کی آنکھیں بن ہو جائے گی نہ مجھے موقع ملے گا نہ آپ کو موقع ملے گا اس وقت آپ لاکھ چاہو گے نبی کے طریقے کی نقل اتارنا معاملہ ختم ہو جائے گا جیسا لکھا ویسا لیسا لکھا ہے اللہ وکبر ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ جب بیان کے لیے جاتے ہیں تو اس گاؤں میں آرام بھی کرتے ہیں اکثر حضرت فرماتے ہیں جب میں رات سوتا ہوں تو اس علاقے کے مرحومین میرے خواب میں آتے ہیں اور آتر کہتے ہیں حضرت آپ نے گاؤں والوں کو سمجھایا بستی والوں کو سمجھایا ہمیں قبر میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے لیے بھی تو عیسا لکھا سواب کرو ہمارے بچے ہمیں بھول چکے ہم سمجھتے ہیں کہ جو قبر میں چلے گئے نہیں تو سب مرحوم ہیں جن نتیجے اللہ کرے ایسا ہو جائے ورنہ قبر کا معاملہ اتنا آسان نہیں اس طرح شادی کی پہلی رات ہوتی ہے نہ قبر کی بھی پہلی رات آتا صحابہ ایسا ہی نہیں اللہ سے اتنا ڈرتے تھے پیارے نبی ماف ہے اور آپ پر چھے وقت کی نماز فرض ہے پانچ وقت کی نماز اور تحجد کی نماز بھی پیارے نبی پر فرض تھی اس کے باوجود رات میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اللہ اکبر حدیث کی کتابوں میں حتیٰ یتورمت قدمہ آپ کے قدمے مبارک پر ورم آ جاتا تھا پیر مبارک سوچ جاتے تھے یہ کون ہے اللہ کے نبی ہے اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے بخشے بخشائیں ان کی رات کی نمازوں کا ہی عالم ہے پیر مبارک پر ورم آ جاتا اور آج ان کی امتیوں میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے لئے تیار جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اسلام کا جنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے ایک عجیب لسم کا سکون اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں اللہ کی نظر رحمت اس پر ہوتی ہے اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے پورا دن اس کا بیچینی والا اور اس کے ہر کام ادھورے لیتے ہیں اس کی زندگی پریشانی والی ارے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں سو رہے تھے ان کی بات نہیں کرتا جو فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ان کی بات نہیں کرتا میں میں ان کی بات کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں مگر اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے نبی رحمت اللی العالمین ہے اس کے باوجود آپ یوں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں دیکھیں گھوزہ تو دیکھیں رحمت اللی العالمین ہے لیکن جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان پر یہ غصہ ہے جی چاہتا ہے ان کے گھر میں آگ لگا تو جو مچھینین سوتے ہوں گے وہ حوزہ کا اثر پر کیا پیار ہے ابھی کو مو بتائیں گے ہم تو سمجھتے ہیں نورمل ہے دنیا کا نقصان سمجھ آتا ہے پانسو کی نوٹ گھوم ہو جائے سمجھ آتا ہے فجر کی نماز چھوڑ جائے سمجھ نہیں آتا اللہ کے دین کو ایک دم بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے میرے عزیزوں موت بیانی ہے کیا آپ کے وریڈیا میں کوئی ہے سو سال پہلے والا کیا ہے ولڑ میں کوئی دو سو سال پہلے والا کیا ہے اکھر میں کوئی تین سو سال پہلے والا کیا ہے بھروچ میں کوئی چار سو سال پہلے والا کیا ہے پالیج میں کوئی پانسو سال پہلے والا کیا ہے بروڑا میں کوئی چھ سو سال پہلے والا یہ سب کہاں چلے گئے سارے مغل کے بادشاہ کہاں ہے اور صحابہ کہاں ہے تابعین کہاں ہے تبے تابعین کہاں ہے سو سال پہلے والے وکیل کہاں ہے انجنئر کہا ہے پروفیسر کہا ہے میرے اور آپ کے پر دادا کہا ہے ان کے اببہ کہا ہے ہمارے وہ تین سو سال پہلے والے باپ دادا کہا ہے ان کا روح کہا ہے ان کی وہ زمینے کہا ہے ان کے وہ دستاویج کہا ہے کہاں چلے گئے ہیں فرمایا جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے اچھا ہم میں سے کس کس کا انتقال ہونے والا ہے ایسا ہو تو ہم بھی یہی رہنے آجائے ہیں یہاں والے نہیں مرتے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں ہم میں سے کس کس کا انتقال ہونے والا ہے ہاں دھڑ تو مجھے بھی لگتی ہاتھ تو اٹھوں کیا کرے جانا ہی ہے کل نفسین ذائقت الموت اچھا ہم سب مر جائیں گے ڈیڑھ سو سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا ہم میں سے تو کیا دل لگا کے کرو گے اس دنیا سے کیا لے کے جاؤ گے انتقال ہوتا ہی مرن داخلے بن جائیں گے پوری زندگی بندہ محنت کرتا ہے میرا نام ہو جائے کیا نام انتقال ہوتا ہی مرہوم کے نام سے پکارا جائے گا تیرا نامی ختم مرہوم کو لاؤ مرہوم کا انتقال ہو گیا آجی مرہوم تو کیا نام کے لئے محنت کی تھی نام ختم پھر کپڑے بھرانڈٹ ہو گھڑی بھرانڈٹ ہو پرسنلیٹی اچھی ہو ارے تیری پرسنلیٹی تو کفن میں پڑے گی یار وائٹ لباس میں جب تو سویا ہوا ہوگا اس وقت کی پرسنلیٹی دیکھ کیسی ہوگی کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا قبر میں علماری بھی نہیں ہوگی خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا آکیلا آیا تھا آکیلا جائے گا دنیا میں آیا تھا کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا جائے گا کون آخری غسل دے گا نہیں پتا جب دنیا میں آیا تھا تو کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا نہیں پتا دنیا سے جائے گا کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنایا گا نہیں پتا جب دنیا میں آیا تھا کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھاتا نہیں پتا جب دنیا سے جائے گا کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا دنیا میں آیا تھا کس نے دہنے کان میں اذان بائے کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا دنیا سے جائے گا کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا جب دنیا میں آیا تھا تو ہسپیٹل میں کون کون لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے نہیں پتا جنازے میں تیری نماز کون کون پڑھیں گے وہ بھی نہیں پتا اور انسان جس دوستوں کے خاطر تو اپنی زندگی چینج نہیں کرتا ہے وہی دوست لوگ تیری قبر پہ آ کر تیری قبر پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تیری قبر پہ جاڑ دیں گے اس وقت تجھے تیری اوقات کا پتا چل جائے گا کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑا بات تو پھر کچھ بات بنتی نہیں کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی گھر فدہ اس پر جس نے دی جوانی یاد رکھنا اگر نمازیں چھوٹے گی اللہ کی زمین پر مزا نہیں آئے گا مولانا آنکھ نہیں کھلتی ہے ارے آنکھ نہیں کھلتی ہوتی تو رمضان میں بھی نہیں کھلتی تیری دل کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو رمضان میں اٹھنا چاہتا ہے اللہ تجھے پورا سال پورا رمضان اٹھاتا ہے تو دونوں عید میں اٹھنا چاہتا ہے اللہ تجھے اٹھاتا ہے تو پندروی شابان میں اٹھنا چاہتا ہے اللہ تجھے اٹھاتا ہے مولانا پاچھے الارام رکھتے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی میرے عزیز وہ صبح میں جلدی والی ٹرین پکڑنی ہو ممبئی جانے کے لیے تو الارام سے آنکھ کھل جاتی ہے مولانا اس کے لیے تو پہلی رنگ میں ہی کھل جاتی ہے ویسے نماز کے لیے پاچھے الارام لکھے تو آنکھ نہیں کھلتی اور ٹرین پکڑنی ہے پہلی رنگ میں ہی آنکھ کھل جاتی ہے اس سے پتا چلا کہ الارام کا کوئی قصور ہے نہیں ایمان کی کمزوری ہے سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل اے انسان اگر تو اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے تیرے لیے سارے راستے کھلے چلا جا اور اگر تو نہیں جانا چاہتا تو اللہ تیرا محتاج نہیں ہے تجھے سارے راستے بند نظر آئیں گے لگنے والوں کے پچاس پچاس چلے لگ جائیں گے تیرا ایک بھی نہیں لگے گا وجہ کیا ہے تو ہی نہیں چاہتا اللہ کسی پر زبردستی نہیں کر دے آخری بات ہمارے ایک رکشہ چلاتے ہیں روزہ نہ کما کے روزہ نہ کھاتے ہیں دو ہزار سولہ میں ان کا چلہ لگا انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ دیکھ اب تو تو چلے میں جانی سکتا تو چالیس دن چلا جائے گا تیرے بچوں کا کیا ہوگا روزہ نہ کمانا روزہ نہ کھانا چلہ پابندی سے لگ رہا ہے سات آٹھ سال سے دل میں خیال آیا سوچا اب تو نہیں جا سکتا کہتے ہیں کہ دو ہزار سترہ میں میں کوئی سارے راستے بند ملے کہ اب نہیں جا سکتا ٹھیک دو ہزار اٹھرہ میں بھی نہیں گیا میں نے تو نہیں جا سکتا اللہ کسی اور سے کام لے لے گا اکثر غریب لوگی زیادہ جاتے بیرون اکثر لوگ قرض لے کے جاتے دو ہزار انیس میں بھی نہیں جا سکا دو ہزار بیس میں بھی نہیں جا سکا پھر آیا لوک ڈاؤن ہو گئی رکشہ بند اور پھر اس رمضان میں اللہ نے بہت اچھا کلایا وہ تیس روپے والا تربوس پندرہ روپے کلو میں کلایا اور اسی روپے کلو والی انگور تیس روپے کلو میں کھلائی اور کیا شان ہے میرے مولا تیری دیڑ سو روپے کلو والی چکن تیس روپے کلو میں کھلائی چل کھا دیکھ کھلانے پہ آتا ہوں تو تیس روپے کر دیتا ہوں اور سب لوگوں نے کہا جو روز کبھا کے روز کھاتے تھے سب نے کہا غریبوں نے بھی کہا کہ مولانا پہلے لوگ ڈاؤن میں جو اللہ نے کھلایا نا پوری زندگی کے رمضانوں میں احسان نہیں کھایا اس کو سمجھایا کہ تیری دکان سے بھی نہیں ہوتا تیری کاروبار سے بھی نہیں ہوتا تیری فیکٹوریزہ بھی نہیں ہوتا جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا جب تو اسکول جاتا تھا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا جب تو قبر میں چلا جائے گا پھر تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا ارے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے ابھی مستورات کو دودھ نہیں آرہا ہے ادھر بچے کی پیدائش ہوئی اور ادھر اس کی چھاتی میں دودھ حرکت کرتا ہے بتایا کہ یہ نظام میرا ہے تیرہ نہیں ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُ قُن رِزْقَ تو آسمانوں میں زمین میں اس لیے فرمایا دن میں رِزْقَ کو تلاش کرو اور رات میں رِزْقَ دینے والے کو تلاش کرو کوئی تو اللہ کا ایسا بندہ ہو جو دو رکعات تحجد کی پڑھنے ہیں دو رکعات محروم کون جس کے پاس نو گھنٹے کی رات ہو اور اس کے پاس دو منٹ اللہ کے لیے نہ ہو وہ محروم اس کے پاس دو منٹ اللہ کے لیے اس کا دل ہی نہیں لگتا اللہ سے اللہ سے زیادہ اس کا دل دوستوں میں لگتا ہے دوست کو جانتا اللہ کو نہیں جانتا ہے اللہ کے قرآن سے زیادہ اس کا دل موبائل میں لگتا ہے موبائل کو جانتا ہے اللہ کے قرآن کو نہیں جانتا ارے کیوں نہیں جانتا وہ جاننا نہیں چاہتا اور میں نے پہلے ہی کہا نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے نہ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ جب لوگ ڈاؤن میں اللہ نے کھلایا انشاءاللہ جب میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا اس وقت بھی مجھے اللہ ہی کھلائے گا اللہ کی شان میں نے نیت کی مولانا میں چلے میں چلا گیا ایک مہینے کے بعد مجھے ملا اور کہتا ہے میں نے سنا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں میری پانچ بڑے بڑے کام جو پانچ سال میں ہونا مشکل ہے میں اللہ سے مانگتا رہا میں نہ سواجت کرتا رہا عجیزی کرتا رہا جماعت میں سے آنے کے بعد میرے عزیزوں ایک مہینے کے بعد مجھے کہا مولانا اللہ کی شان اللہ کا احسان اللہ کا شکر آج کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پانچوں کام بڑے بڑے کر دیئے اگر میں یہاں ہوتا دڑپتا رہتا شاید پانچ سال میں بھی میرے کام نہیں ہوتا ہے کوئی معمولی چیز ہے چالیس دن تک پہلی صف میں نماز چالیس تحجد چالیس اشراق چالیس چاش چالیس عوابین چالیس دن تک حدیثوں کا نور اور چالیس منٹ قرآن شریف کے حلقیں اور اذان کے ساتھ مسجد میں اور پورا دن مسجد کی چاہر دیواری اللہ کے گھر میں ارے ہم جس سے ناراض ہوتے اس کو اپنے گھر میں ٹھیرنے دیتے ہیں نہیں 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 تو کیا اللہ کسی سے ناراض اور اللہ اس کو اپنے گھر میں ٹھیرنے دیں گے فرمایا نہیں زندگیاں چینج ہوتی ہے دلوں انقلاحہ باتا ہے جنہیں جمشد رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی تھی چار مہینے لگائے تھے اس کے بعد زندگی کے کہیں چار مہینے لگائے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے رہے میرے عزیزوں میرے عزیزوں یہ عزیز یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک مہنت جو ہے یہ ہمارے لئے چلتا فرتا مدرسہ ہے جب ہمارا وقت لگے گا اللہ کے راستے میں اور پابندی سے لگے گا آپ دیکھنا فجر کی نماز میں مسجد عباد ہوگی ہمارے بچوں میں سے کوئی علم بنے گا کوئی حافظ بنے گا کوئی قاری بنے گا کوئی مفتی بنے گا کوئی شیخ الحدیث بنے گا جب اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا نا آنن کے ایک شخص ہے ان کی تشکیل کے لئے گئے وہ جنگل میں آگے بھاگتے رہے جماعت والے ان کو سمجھاتے رہے اللہ کی شان آپ ہمارے ساتھ تین دن کے لئے چلئے ارے آپ آرام کر لینا اللہ کے راستے میں اوم ماننے کے لئے تیار نہیں دیڑھ گھنتے سمجھاتے رہے مندست سماجت کرتے رہے کہ آپ کی زندگی دیکھ کر بیچینی والی لگتی ہے پریشانی والی لگتی ہے چچا جان اللہ کے دین سے دور رہو گے بیچین رہو گے پریشان رہو گے اللہ اکبر وہ جب جماعت میں آئے قرآن کے حلقے میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں آئی دل کی دنیا بدلی گھر گئے اپنی بیوی سے کہا میری بیوی مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن اللہ نے مجھے پیارے تین فول جیسے بیٹے دیئے ہیں میں نیت کر کے آیا ہوں یہ تینوں کو میں اچھا حافظ بناوں گا اچھا قاری بناوں گا ہاں 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 یہ دل پر لگتا ہے دل کی دنیا بدلتی ہے دل اثر لیتا ہے اس حلقوں میں بعد میں انہی کے بچے حافظ بنتے ہیں علم بنتے ہیں قاری بنتے ہیں مفتی بنتے ہیں حضرت جیمع علیہ علیہ السلام نے کہا تھا جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو مدرسے کو طلبہ ملیں گے جب دعوت کی محنت چلے گی تو مشاہیت کو مردین ملیں گے جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو بیت اللہ کو حاجی ملیں گے جب دعوت کی محنت چلے گی تو مسجد کو مسلح ملیں گے لوگوں کے اندر اللہ کا دین آئے گا اور پھر خاندانوں میں نسلوں میں اللہ کے دین کا وجود ہوگا بیوی بھی تیار ہو گئی اور ایک مدرسے میں اپنے تینوں بچے کو رکھ کر آگئے ہیں اللہ اکبر آج ایک بہت بڑے علاقے کے دونوں بچے بڑے اسٹینٹ لیول پر بڑے ٹاپ کے دونوں کاری ہے آپ اندازہ لگائیں جنہوں نے محنت کی تھی ان کو کیسا ثواب مل رہا ہوگا آج ان کے بچے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے اللہ کا قرآن پڑھاتے ہوں گے مقتب پڑھاتے ہوں گے محنت کرنے والوں کو کیسا ثواب ملے گا یہ بہت بڑا کام ہے اس کو معمولی نہ سمجھو ہاں لیکن کسی اللہ والے سے بیعت بھی ہو جاؤ ان سے جھڑے ہوئے بھی رہو اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے رہو اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جس سے اللہ تعالی کام لے رہے ہو وہ چھوٹے بند کر کے اپنے آپ کو ایک دم مٹا کر کے سچے دل سے اللہ تعالی ہمارا دل دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے عامال دیکھتے ہیں کہ میں تو کچھ ہوئی نہیں ہمارے علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب سے بڑا گھنے گار میں ہوں سب سے بڑا پاپی میں ہوں کی نیکی آزادہ ہے جو ہمارے سے چھوٹے ہیں ان کے گناہ کم ہیں چھوٹے بھی ہم سے اچھے ہیں بڑے بھی ہم سے اچھے ہیں اگر اپنے آپ کو کسی سے اچھا سمجھو گے تو پھر اس کو تکبر کہلائے گا اور پیارے نبی کا ارشاد جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب انسان تھوڑا سا نیک بنتا ہے یا حافظ عالم بنتا ہے شیطان کوشش کرتا ہے اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تُو دوسروں سے اچھا ہے اسی لئے فرمایا اسی لئے مشاہیخِ صوفیہ کی جھوٹیا سیدھی کرائی جاتی ہے کیا مولانا پھر ہم اپنے آپ کو حافظ نہ سمجھیں علیب نہ سمجھیں حاجی نہ سمجھیں قاری نہ سمجھیں متقی نہ سمجھیں دیندار نہ سمجھیں تو فرمایا ہاں 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 یہ سب تُو نا سمجھ تجھے شریعت تقوی حاصل کرنے کو کہتی ہے متقی سمجھنے کو نہیں کہتی تجھے اللہ کا ولی بننے کو کہتی ہے ولی سمجھنے کو نہیں کہتی تجھے حاجی بننے کو کہتی ہے حاجی سمجھنے کو نہیں کہتی تجھے اللہ کے راستے میں وقت لگانے کو کہتی ہے اپنے آپ کو پرانا ساتھی سمجھنے کو نہیں کہتی تجھے حافظ علیم بننے کو کہتی ہے اپنے آپ کو حافظ علیم سمجھنے کو نہیں کہتی جہاں سمجھے گا تکبر پیدا ہوگا اور یوں کہے گا یہ عمرہ تو اللہ نے کروایا علیم تو اللہ نے بنایا چلا تو اللہ نے لگوایا یہ جماعت تو اللہ نے بنائی نسبت اللہ کی طرف کرے گا تکبر نہیں آئے گا نسبت اپنی طرف کرے گا شیطان اچک لے گا اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے دیکھو میں جو کہہ رہا تھا آپ کو کہ اللہ طرح کام لے رہے ہو بہت چھوٹا بن کے کام کرو ایک ساتھی گش میں نہیں آئے پرانے ساتھی بستی والے بلانے کے لئے گئے کہا حضرت آپ پرانے ساتھی ہو کر گش میں نہیں آتے ہو کیسے کام چلے گا کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کام ہوتا ہے کسی کو ان کو آگیا غصہ انہوں نے کہا میں نے کوئی گش کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اللہ اکبر کہتو دیا اور اللہ بات نے سن لیا اللہ سنتے کے نہیں جس کو یہ معلوم ہونا کہ اللہ بہت دھیان سے سنتے ہیں وہ پھر اپنی کہانیاں کسی اور کو سناتے ہی نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اللہ ہی کو سنا دیتے ہیں سکون کس کو کہتے ہیں فرمایا اکیلے میں جو بات کرنے کی مزہ آتی ہے اللہ سے اسی کو سکون کہتے ہیں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے رات میں بستر پر آنکھیں بن ہیں اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں کیسے اللہ سے بات کرے ہیں میرے عزیز اللہ بہت قریب ہے فون پہ انگلینڈ بات کر لیتا ہے اللہ تو تیری شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے بات دو کر اس سے وہ ساری ماں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے اس نے کہا میرے کوئی گش کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اللہ اکبر کہتے کہتو دیا سوچتا تھا گش میں جاؤں گا وہ ساتھی کہنے لگا دس سال تک اللہ نے مجھے گش سے محروم کر دیا چلتے ہیں ٹھیکہ نہیں لیا ہے ضرور ابھی نہیں لیتا ہے تو ٹھیکہ لے گا تو ہی کام چلے گا اور میں سنا رہا تھا وہ بارہ سال کی لڑکی جو حافظہ ہوئی کہ یار ابھی چار سال پہلے میری پوت نواسی حافظہ ہوئی میں بھی تو ہو سکتی ہو نا شروع تو کروں اللہ کے نام پر شروع کر دیا نانی نے میں مثال دینا چاہتا ہوں بڑی عمر والے بھی حافظہ بن سکتے ان پچاس سال کی عمر میں شروع کیا بون سال کی عمر میں نانی بھی حافظہ ہو گئی حضرت مفتی احمد خان پولی صاحب نے ان کی دعا کروائی سورت پھر اس کی ماں کے دل میں لگا میری تو بیٹی بھی حافظہ میری ماں بھی حافظہ تو میں بھی تو ہو سکتی ہوں تو اس کی ماں نے یاد کرنا شروع کیا الحمدللہ سورت میں اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی اور اسی لوگ ڈاؤن میں میں ان کی بھی دعوت کھا گیا کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کے لئے آسان ہے اور اگر کوئی سیکھنا ہی نہ چاہے تو نہیں سیکھ پائے گا ڈرائیونگ سیکھ جائے گا موبائل چلانا سیکھ جائے گا لیکن اگر وہ اللہ کے دین کو پیٹھ بتائے گا اس کے اندر طلب نہیں ہے جمعہ کی طلب ہے جمعہ کی توفیق دیں گے پانچ وقت کی طلب ہے پانچ وقت کی توفیق دیں گے رات ساڑھے تین بجے اٹھنے کی طلب ہے ساڑھے تین بجے کی توفیق دیں گے جہاں اس نے جان چھڑائی فجر میں تو لیٹ سوتا ہوں نہیں پڑ سکتا توفیق چھیننے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے میرے عزیزوں اور نام بھی آدمی آتا آپ کے خانو کا وریڈیا والو اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو جمعہ ہونے کو قبول فرمائے اتنی بات ضرور ہے ایک منٹ کی کہ اللہ تعالی بڑے رحمان ہے بڑے رحیم ہے بڑے معاف کرنے والے بڑے پیار کرنے والے تانہ کبھی بھی نہیں دیتے پہلے کہا گیا تھا اب کیوں آیا اتنے سب گناہ کر کے کیوں آیا پہلے زندگی کہا گزاری کبھی تانہ نہیں دیتے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سانس چل رہی ہے خدا کے دروازہ میں جو بھی آئے گا ویلکم پائے گا مرحبہ پائے گا اہلم و سہلا پائے گا اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے بستی والے آئے موسیٰ علیہ السلام بارش ہوتی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جنگل میں جائیں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ سے دعا کی اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تو جو مجمع کو لے کے آیا ہے اس میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے چالیس سال سے گناہ کیے ہے اور اس نے ہمیں ناراض کر رکھا ہے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں رہے گا میں آسمان سے پانی نہیں برسانے والا اس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے اس نے مجھے ناراض کیا ہے سوچو تو صحیح کیسا ناراض کیا ہوگا اللہ کا کیسا جلال ہوگا اللہ کا کیسا غصہ ہوگا اس بندے پر موسیٰ پہلے اعلان کر کے تو یہاں سے نکل اگر وہ بندہ نکلے گا تو آسمان سے پانی برساؤں گا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ کی شان کوئی نکلنے کو تیار نہیں پھر اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی نکلنے کو تیار موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے بتایا ہے پکی بات ہے اس میں کوئی تو ہے جو چالیس سال سے گناہ کر رہا ہے کوئی نکلنے کو تیار نہیں آسمان سے بہت اس لہ دھار جو پانی برسا ہے جو بارش برسا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگ تو جانے لگے اپنے اپنی جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی آپ نے کہا تھا اس مجمع سے ایک شخص باہر نکلے گا پھر میں آسمان سے پانی برساؤں گا یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا وہ چالیس سال کا گنے گار اسی کی وجہ سے بارش برسا دیتا جس کی وجہ سے بارش روکی تھی جس کو میں باہر نکلنے کو کہہ رہا تھا اسی کی وجہ سے بارش برسا دی کہا موسیٰ میں اس سے خوش ہو گیا اللہ جی وہ کیسے کہ جب تُو نے اعلان کیا نا تو وہ سمجھ گیا کہ اب میں زلیل ہو جاؤں گا اس نے دل دل میں کہا اللہ پاک سوری مجھے معاف کر دیجئے تو اے موسیٰ پھر ہماری رحمت جوش گیا گئی اسی کی وجہ سے پانی برسا دی صلح ہو گئی دوستی ہو گئی اس نے معافی مانگ لی اس نے سوری کہہ دیا ہم سے اللہ جی مجھے تو بتاؤ وہ کون ہے کہا موسیٰ جب تک وہ چالیس سال سے گناہ کرتا رہا جب میں نے کسی کو نہیں بتایا تو اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے ایک دم صاف دل ہے اللہ سے باتچیت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا ایسے تو ہے میرے اور آپ کے پیارے اللہ جنہیں جمشد رحمت اللہ علی کی قبرستان والا کہنے لگا یہ کون آیا قبر میں روزانہ چھ سو لوگ عیسال سواب کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے جنازے میں نہیں ہوتے جمعہ کے دن تین ہزار لوگ آتے ہیں میرے عزیزو سمجھ آئے نہ آئے دل لگے نہ لگے مزہ آئے نہ آئے ہمارا نفس مانے نہ مانے اپنے آپ کو چینج کر کے اپنی جوانی اس پر فیدا کر کے دیکھو پھر دیکھو وہ کیسے دام لگاتا ہے کس شان سے دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول برائیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کر کے دعا کریں لائٹیں بند کر دیجئے اندر بہار کی ساری لائٹیں تاکہ قبر کی یاد آئے آنکھوں کو بند کیجئے اپنی گردن کو جھکائیے اپنے دل میں جاک کر اپنی حقیقی تصویر دیکھئے لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اور وریڈیا والو اپنی طلب بتاؤ شرما ہو نہیں لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرما گانا گاتے ہوئے نہیں شرما دوست لوگ چوراہوں پر گی بتے کرتے ہوئے نہیں شرما کومنٹری کرتے ہوئے نہیں شرما گھراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے ہوئے نہیں شرما ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرمائے ہیں اللہ پاک یہاں موجود ہے ہم سب کے دلوں کو دیکھتے ہیں اپنی طلب تو بتاؤ اللہ آپ کو لینے کے لئے آیا آج تو اللہ اللہ لا إلہہہ لا يلاحہہ اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند رکھیں اپنی گردن کو جگائے رکھیں مراقبہ کر لیجئے دل سے اللہ کو یاد کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت آ رہی ہمارے دل میں سما رہی ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان کو تعلو سے لگائیں زبان سے اللہ کا نام لے دل سے اللہ کے نام کا مزا جکھیں صرف سوچنا ہے کہ دل کہتا ہے اللہ اللہ جس خلت میں گزاری جس کناہوں میں گزاری جس بدنظری میں گزاری جس کیبتوں میں گزاری جس موبائل کے غلط استعمال میں گزاری تو ذرا اس کو یاد کر کے بھی اپنے اللہ سے معافی مانگ لیجئے آج معافی مانگنے کا وقت ہے اتنی دیر سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یقین مانو اللہ خالیات نہیں لوٹا رہے گا رونے والوں کی اس کے دربار میں پڑی قدر ہے ساتھ سمندر بنائے اس کے باوجود بندے کے آنکھ سے نکل لیں اپنے آسو کے قدرے سے پیار کر لیں محبت کر لیں اس کے آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آسو نکلے اس پر جہنم کی آنکھ حرام کر لیں دنیا والوں کی طاقت کو جانتے ہیں اس کی طاقت کو بھی تو جانا ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا انہوں نے ایک نوجوان شخص کے کہا کہ بیٹا تو میرے پاس آجا میں تجھے کشف قبر والی نعمت میں تیرے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی ذات سے امید ہے تجھے بھی قبر پر کشف ہو جایا کرے گا کہ قبر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس نے سوچا میں چلا جاؤں ایک بزرگ نے کہا بیٹا نہ جا اگر کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا اور وہ تو دیکھ لے گا تو تیرا کلیجہ موں کو آ جائے گا رہا میں دن رات غفلتوں میں عبسیوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری کٹی گناہوں میں عمر ساری کر لے تو با ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اٹھ بندے باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سمبل گیا وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سمبل گیا عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گیا وہ اللہ کے سامنے ان کے لئے آسو بہا ہے ان کے لئے روئے ہیں ان کے احسانات کو نہ بھولے جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہو گندگیوں کو صاف کیا ہو خود گیلے میں سوتی ہو ہمیں سوکھے میں سولایا ہو بڑا اکرام کیا ہو بڑا پیار کیا ہو جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پر چلنا سکھایا ہو بولا سکھایا ہو کمانا سکھایا ہو اس ماں باپ کو بھول جانا بڑی نادانی ہے ایک شش کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری امہ موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لئے قبرستان جانا پڑتا ہے ایک شش کے اببہ کا انتقال ہو گیا وہ یوں کہنے لگے اگر تمہارے اببو تمہیں بلائے تو فوراں حاضر ہو جائے کرو میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لئے ترس چکے کتنی مرتبہ بیچارے قبر میں ماں باپ تڑکتے ہوگے کہ یہ ہمارا وہی بچہ ہے جس کے لئے اتنی محنت کی تھی کوشش کی تھی قربانی دی تھی اور آئے ہو ہمیں ایک سبحان اللہ پڑھ کے بخشنے کے لئے تیار اگر تم اپنے ماں باپ کو بھولو گے یاد رکھنا تمہاری اولاد بھی تمہیں بھول جائے کما تدین تو دان جیسا کرو گے وہ سب پھرو گے جو کرنا ہے اپنی موجودگی میں اللہ کے نام پر دے کر جاؤ ورنہ انتقال کے بعد اولاد تمہارے نام کے پانچ ہزار روپیہ نہیں دے گی اگر کوئی ہمارے پاس آئے کہ دادا کی طرف سے پانچ ہزار روپے دو کیا دیں گے نہیں دیں گے کیا خیال ہے ہمارے پر پوتے ہمارے لئے دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیجئے ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانکنہ کنہ من الظالمین پیارے اللہ رحیم ولا کریم آقا اللہ آپ تو بڑے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ہے متکبر ہے اللہ آپ تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں معافی ماننے والوں سے خوش ہو جاتے ہیں آپ کبھی بھی تانہ نہیں دیتے آپ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے رب کریم ہم ہیں بڑے گنہگار خطاکار سیاہکار مجرم پاپی اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے رات کے اندرے میں بھی گناہ کیے جلوت میں بھی گناہ کیے خلوت میں بھی گناہ کیے اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ لوگ آس پاس سے آگئے اپنی مٹھی نین قربان کر کے آگئے ہیں اپنے تقاضوں کو آگے پیشے کر کے آگئے ہیں اللہ دیکھئے نا یہ وریڈیا میں نوزوانوں کا ایک مجمع ہے اللہ یہ آپ کی محبت میں ہے یہ آپ کے عشق میں آئے یہ آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے آگئے ہیں یہ آپ کو تلاش کرتے کرتے آگئے ہیں یہ آپ سچی توبہ کرنے کے لئے ہیں یہ جنہ جمشید کی طرح آج آپ سے صلاح کرنے کے لئے آئے یہ آپ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے یہ دنیا والوں کے خاطر آپ زندگی نہیں گزاریں گے یہ آپ کی محبت میں جیئیں گے آپ کی محبت میں مریں گے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے اس مجمع کو قبول کر لے اللہ قبول کر لے جو لوگ سن رہے ہیں سنتے رہیں گے انہیں قبول کر لے پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے اللہ دنیا میں لوگ پریشان حال ہیں آپ نے ہمیں بڑی اچھی حالت میں رکھا ہے آپ کا احسان ہے آپ کا گھر میں کتنے لوگ ہیں یتیمی میں زندگی گزارتے ہیں کتنی عورتیں بیوائی میں زندگی گزارتی ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی اوپر نیچے کوئی نہیں جنہیں دیکھنے والا کوئی نہیں کتنے بچے کتنے ماباب ہیں ان کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں کتنے معصوم بچے بچے ایسے ہیں چھوٹے سے وہ اپنے گھروں میں اکیلے رہتے ہیں اللہ اللہ ہم نے ایک داستان سنی کہ سورت کے قریبے گاؤں ہیں وہاں خدمت والے ایک گھر میں گئے انہیں پتا چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے ان کے چار بچے ہیں سوچا کچھ مدد کر دی جائے کچھ ان کی خدمت کر دی جائے گھر گئے ایک بیٹی نے دروازہ کھولا جس کی عمر چودہ سال تھی پوچھا بیٹی یہ تین معصوم کون ہے کہا چچا جان یہ تینوں میرے بھائی ہے ایک کی عمر چھ سال ہے ایک کی عمر سات سال ہے ایک کی عمر آٹھ سال ہے کہا بیٹی آپ کے ابو کہاں ہیں کہا ہمارے ابو کا تین سال پہلے انتقال ہو گیا چچا جان ہم لوگ یتیم بچے ہیں اچھا اچھا تو تمہاری امہ تو کہیں کام پر گئی ہوگی تمہاری امہ کہاں ہے اس کی آنکھ میں آسو آگئے ہیں اس نے کہا چچا جان آپ نے ہمارا زخم ہرا کر دیا ایک مہینے پہلے ہماری ماں کا بھی انتقال یہ چار دیواری میں کون رہتا ہے کہا میں اپنے بھائیوں کو لے کر رہتی ہوں بیٹی کھانا کا کیا کرتے ہیں کہا دوپہر مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں کچھ پیسے ہاتھ لگ جائے بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں رات کے وقت میں اڑوس پڑوس میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے کچھ چھنڈا باسی کھانا ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں ہم گزارہ کر لیتے ہیں میرے عزیزوں ابھی رمضان گیا سب کے گھروں میں افطاری کے دسترخان سجے ہوں گے پانچ منٹ پہلے سب دوست اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہوں گے یہ تین بچارے چھٹے چھٹے بھائی یہ آکے پوچھتے ہوں گے بہن اپنے گھر میں کوئی دسترخان نہیں اڑوس پڑوس والے کے یہاں تو تلڑ بھی موجود ہے فروڈ بھی موجود ہے بہن کہتی ہوگی بیٹے ہیں میرے بھائی اصل میں ان کے ابو موجود ہے ان کا بجنس ہے وہ باہر سے فروٹ لے آتے ہیں ان کی امی موجود ہے وہ تلڑ بنا لیتی ہے سموں سے وغیرہ بنا لیتی ہے تمہیں تو معلوم ہے نہ ہمارے ابو ہے نہ ہماری امہ ہے عید کے دن کیا گزری ہوگی ان بچوں پر تیار ہو کر پوچھتے ہوں گے بہن ہم کس سے ہاتھ میں ہم کس سے عیدی لے اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی عالت میں رکھا ہے لیکن ہم ناشکرے ہو گئے دنیا میں کوئی تھوڑا بہت احسان کر دے اس کی قدر کرنا جانتے ہیں آپ نے اتنی زندگی دی نعمت دی احسان کیا آپ کو بھول گئے اگر آپ ایک ہارڈ فیل کر دے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ رہے اگر آپ دونوں کٹنی فیل کر دیں ہمارا تو کامی تمام ہو جائے آپ تین سیکنڈ کے لیے سانس روکتے تو ہمیں تو قبرستان کے حوالے ہونا پڑے اللہ آپ کا احسان آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا رب آج ہے یہ پورا مجمع اور یہ عاجز ہم تمام آپ سے صلاح کرتے اللہ پچھلی ساری زندگی سے اللہ معافی مانتے جو گناہ ہو گئے معاف کر دے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے آئندہ گناہوں سے بچا لے اللہ اللہ گناہوں سے بچا لے خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے کبھی گناہ ہو جائے اللہ فوراں توبہ کی توفیق ادا فرما اللہ بار بار اگر گناہ ہو جائے بار بار توبہ کی توفیق ادا فرما اللہ اس توبہ کو توبت النسوحہ بنا لے گناہوں سے بچا لے اللہ آئی اس علاقے میں وریڈیا کے محول کو مدنی محول بنا یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنت ہی کیوں کوششیں کیوں ان تمام کے نام آپ بخوبی جانتے ہیں ان تمام کو بطور خاص اللہ ولایت کا نور ادا فرما نسبت کا نور ادا فرما اے اللہ اس پورے علاقے میں اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ ہمیں علماء کی خفاظ کی قدردانی کی توفیق ادا فرما ہمیں بھی اپنے بچے کو حافظ علم بنانے کی توفیق ادا فرما کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تعام فرما صلی اللہ تعالی على خیر خلق محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الرحمن ذرا ایک دو اعلان ہے وہ سن لے شل اللہ علیہ وسلم 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 شل اللہ علیہ وسلم